اسلام علیکم فرینڈز میں امید کرتا ہوں آپ پھاریے سے ہوں گے پچھلے سیشن میں ہم نے یہ دیکھا تھا ways to make money at home کہ گھر رہتے ہوئے آپ کن کن میتھرڈ سے پیسے کما سکتے ہیں اور میں نے بتایا تھا کہ ہم سب سے جو easiest میتھرڈ ہے وہ چوز کریں گے جو کہ ہے اپنا یوٹیوب چینل کریئٹ کرنا تو اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کا آپ کو اپنا یوٹیوب چینل جو ہے وہ کریئٹ کرنا چاہیے تو چلیے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں دو کٹیگریز کے اندر پرسنز کو ڈیوائیٹ کرنا چاہوں گا ایک ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ پرسن اور ایک ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ پلس کنسسٹنٹ پرسن اب دونوں میں فرق کیا ہے ریکھیں ہارڈ ورکنگ پرسن وہ ہے جس نے جو ہے وہ اپنا یوٹیوب چینل کریئٹ کیا اس پر محنت کی اس نے ایک ویک دو محنت کی اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا یہ کبھی ویڈیو اپلوڈ کی کبھی ویڈیو اپلوڈ نہ کی تو یہ آگیا جیہ ہارڈ ورکنگ پرسن کے زمدے میں جبکہ ہارڈ ورکنگ پلس کنسسٹنٹ کا یہ مطلب ہے کہ ایک پرسن جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ تو ہے وہ محنت سے کام تو کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کنسسٹنٹ بھی ہے وہ روز کا کام روز کر رہا ہے تو وہ پرسن زیادہ سیکسیسفل ہوتا ہے جو کہ ہارڈ ورکنگ اور کنسسٹنٹ ہے تو ادھر ہمیں یوٹیوب کے چینل کے کیس میں ہارڈ ورکنگ پلس کنسسٹنٹ رہنا ہے روز کا کام جو ہے وہ روز کرتے رہنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ یوٹیوب پہ جو آپ نے چینل کریٹ کرنا ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ سمپلی جائیں اور یوٹیوب پہ جا کے چینل کریٹ کر دے نہیں آپ نے سب سے پہلے کٹیگری چول کرنی ہے کہ کس کٹیگری میں آپ نے چینل کریٹ کرنا ہے پھر اس پہ ورکنگ کرنی ہے اس پہ ہم نے دو یا تین دن جو ہے وہ اسی کام پہ لگانے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے decide کرنا ہے کہ آپ چینل کون سا create کریں گے کس category میں آپ کو انٹرسٹ ہے اس کے بعد ہم اس پہ working کریں گے different tools کو use کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ اس چینل پہ اگر میں کام کرتا ہوں تو مجھے کتنا فائدہ کتنی کا earning کر سکتا ہوں تو سب سے پہلے ہم یہ discuss کریں گے top niches for youtube چینل niche کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس category پہ چینل بنانا ہے اس کا ہم بولتے ہیں niche انگلیش میں تو top niches جو ہیں youtube چینل کے لیے وہ ہم discuss کریں گے جن پہ آپ چینل create کر سکتے ہیں تو very first niche جو ہم discuss کریں گے وہ ہے technology niche اب technology niche کے لیے میں نے ایک ادھر example چینل لیا ہے وہ ہے tech zone اب یہ پرسن کیا کرتا ہے tech zone جو چینل ہے اس پہ انہوں نے different sources سے ویڈیوز اٹھا کے مطلب different websites ہیں اگر میں کوئی بھی ان کی ایک ویڈیوز کھولوں ایک ویڈیو جو ہے وہ open کرتے ہیں اب ویڈیو کے جب آپ description میں جائیں گے description دیکھتے ہیں اس کی description میں انہوں نے different source دیے ہوں گے جدہ سے انہوں نے ویڈیوز جو ہیں وہ لیں ہیں اور different source سے different gadget کی مطلب different technology gadgets کی ویڈیوز لے کے ان کو combine کر کے ان کے پیچھے انہوں نے اپنی آواز record کر کے ویڈیو create کر لی اور youtube پہ upload کر دی اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ person جو ہے وہ منطلی کتنے کے پیسے جو ہے وہ کما لیتے ہیں اس method کو use کرتے ہوئے تو ہم ان کا channel کا url جو ہے وہ copy کرتے ہیں username copy کر کے یہ social blade website ہے ادھر آ کے paste کرتے ہیں اور search کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ منطلی کتنے کے پیسے کما لیتے ہیں اب اگر یہ tech zone جو channel ہے اس کو آپ دیکھیں تو کم از کم ایک مہینے کے انہوں نے جو پیسے کمائے ہیں وہ ہے 2.9k یہ کا مطلب ہے thousand کہ تین ہزار ڈالر سے لے کے پنتالیس ہزار یا فورٹی سکس تھوزن ڈالر تک جو ہے منطلی انہوں نے جو ہے وہ پیسے کمائے ہیں اور اگر ہم اپنی country کے حساب سے دیکھیں کہ 2.9k ڈالر کم از کم جو ہے وہ 4 سے 5 لاکھ کی جو ہے وہ amount بنتی ہے لیکن just کیا ہے یہ پرسن جو ہے اپنا فیس بھی show نہیں مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا فیس جو ہے وہ show نہیں کرنا جاتے ویڈیوز میں تو یہ فیس بھی اپنا show نہیں کرتے just کیا ہے different source سے ویڈیو لی اس کو combine کیا اب combine کیسے کرنا یہ بھی فردہ میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ combine کیسے کرتے ہیں برحال ابھی ہم یہ discuss کر رہے ہیں کہ categories niches کون کون سی ہیں just video کو combine کیا اس کے پیچھے اپنی آواز record کی اور video upload کر دی اگر آپ دیکھیں 23 hours پہلے انہوں نے یہ video upload کی ہے اور اس کے جو views ہیں وہ کتنے ہیں وہ ہے 32,000 views ٹھیک ہے 23 hours ہے اتنی پہلے یہ video upload ہوئی تو سب سے پہلے niche وہ کیا ہے technology niche اب اس میں یہ بھی ہے یہ ہے کہ اگر youtube 4000 ھینٹے واج ٹائم پورا نہیں ہوتا تو اس کا بھی واج ٹائم کے بغیر آپ ایسے کمانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک بہت اچھا solution ہے اس کا ہم بولتے ہیں affiliated marketing affiliated marketing میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی product کو جو ہے وہ advertise کرتے ہیں آگے جا کے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ affiliated market کس طرح سے کرنی ہے اگر آپ جو ہے youtube کی جو advertisement 4000 ھینٹ وہ complete نہیں ہوتے day first سے ہی آپ earning کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی videos کو use کرتے ہوئے تو وہ کیسے کرنا ہے آگے جا کے ہم یہ بھی discuss کریں فلال آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ category کون سے choose کرنی ہے کس category میں آپ کا interest ہے اپنا interest دیکھنا ہے کہ میری جو interest ہے وہ کس category میں فال کرتا ہے دوسرا جو channel example کے طور پر ہم discuss کریں گے وہ ہے animal facts کا channel اب animal facts میں یہ کیا کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو animals کو پسند کرتے ہیں یا ان کی different breeding کے بارے میں ان کی ڈائٹ کے بارے میں اس طرح کی جو videos ہیں وہ بنا کے جو ہے وہ upload کرتے ہیں اب اگر اس channel کا ہم estimate لگانا چاہیں مطلب آپ جو ہے وہ cat کی dog کی animals different animals کی جو videos ہیں وہ بنا کے ان کو post کر سکتے ہیں تو اس کی اگر ہم جو ہے وہ monthly income کا اندازہ لگانا چاہیں تو چیک کرتے ہیں کہ یہ channel جو ہے وہ monthly کتنا کی کمال ہے تو animal facts کا جو channel ہے یہ ہم نے search کیا تو فلال ان کی estimated earning ہے وہ ہے 1.5k مطلب پھر بھی اگر ہم اپنی country کے حساب سے اس کا اندازہ لگائیں تو یہ جو monthly ہے وہ monthly کتنا کی کمال لیتے ہیں ڈیڑھ سے دو لاکھ جو ہے وہ کمال لیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے enough ہیں تو اسی طرح سے third niche جو ہم discuss کریں گے وہ ہے young entrepreneur form اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے different business کے ideas جو ہیں وہ share کرنے تو یہ person کیا کرتے ہیں just different business کے ideas جو ہیں ان کو لے کے ان کی subscribe پہ ویڈیو انیمیشن بنا کے ان کو share کرتے ہیں اب ویڈیو انیمیشن کس طرح سے بناتے ہیں بہت ہی آسان ایک tool ہے جو کہ میں نے پچھلے لیکچرز میں sorry سکھا بھی دیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے انیمیشن بنانی ہیں تو انیمیشن بنا کے simply جو ہے اگر میں کوئی بھی ویڈیو آپ کو open کر کے دکھاؤں تو simple just کیا ہے انہوں نے ایک animated ویڈیو بنای ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ آپ اپنا business start کر سکتے ہیں اور اس میں وہ اپنا face بھی show نہیں کر رہے just کیا ہے voice over کو use کرتے ہوئے مطلب ایک slide بنا لی slide کے پیچھے background پر بول کے just explain کر رہے ہیں اور اس کے through وہ basic مار رہے ہیں اب اگر ہم ان کی monthly income کا اندازہ لگانا چاہیں تو simply ان کا username copy کریں social blade پہ اور ادھر search کر لیں تو young end up اور forum ہے اب یہ person جو ہے وہ 2k تک جو ہے وہ monthly مطلب یہ estimated earning ہے جبکہ یہ اس سے زیادہ کمار رہے ہیں یہ software estimate کر رہا ہے جبکہ یہ اس سے زیادہ ہے 2k کا بھی اندازہ لگائیں تو ہمارے پاکستانی روپیز میں اگر ہم convert کریں تو 3 سے 4 لاہ جو ہے یہ منتلک مار رہے ہیں just کیا ہے business کے ideas کو share کرتے ہوئے تو third جو niche تھی وہ یہ ہے کہ آپ business کے ideas کو جو ہے وہ share کر سکتے ہیں اسی طرح سے fourth niche یا fourth category کیا ہے vehicles کے بارے میں گاڑی ہوں اگر آپ کو cars کا شوق ہے آپ car کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں اگر آپ کو بائک کا شوق ہے آپ بائک کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور ان کو جو ہے ان کے background پر وائس لگا کے جو ہے وہ share کر سکتے ہیں تو جو fourth niche ہے یہ ہمارے پاس ہے گاڑیوں کی niche مطلب اس میں کیا ہے ہم گاڑیوں کے بارے میں جو ہے وہ ویڈیوز بنا کے اس کو share کر سکتے ہیں تو اس میں کیا ہے آپ simply اس کا username کافی کر کے چیک کرتے ہیں کہ یہ منتلک جو ہے وہ کہاں تک کرن کر رہے ہیں تو اگر ہم گاڑیوں کے niche کے بارے میں بات کریں تو یہ دیکھیں یہ 297 almost 300 سے لے کے 4.7 کے مطلب چار سے پانچ ہزار ڈالر جو ہے یہ منتلی earn کر رہے ہیں sorry 25 سے لے کے 396 ڈالر تک مطلب چار سو سے پانچ سو چھ سو یا تھاؤزن ڈالر تک لیکن یہ اس سے زیادہ ہے یہ کم نہیں ہے یہ اس سے زیادہ ہے کس طرح سے affiliated marketing کے through اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے affiliated marketing کیسے کرنی ہے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کس طرح سے product کا link دینا ہے وہ بھی ہم سیکھیں گے فیلال ہم اپنی جو ایک mindset کر رہے ہیں category بنا رہے ہیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہے آگے یہ پاس niche ہے وہ ہے matched channel اور وہ niche ہے جی food niche food niche میں یہ چینل کیا کرتا ہے different foods کو لے کے different country کے food کو لے کے اس کو جو ہے وہ اپنی voice میں explain کرتے ہیں جس طرح سے اگر آپ دیکھیں lets make mini ice cream cupcakes مطلب اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں ان کو دو دو تین تین ایک منٹ کی ویڈیو لے کے اس کو جو ہے وہ اپلوڈ کرتے ہیں بنا کے جیسے یہ پندرہ کے انٹے پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اور 2000 جو ہے اس کے views ہیں تو اس channel کی اگر ہم منتلی انکم کا اندازہ لگانا چاہیں food niche جو کہ female کے لیے جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ چینل ہے تو match food جو ہے یہ اگر آپ اس کی منتلی انکم دیکھیں تو 2.5 کے سے لے کے 40 کے تک 40 ہزار ڈالر تک جو ہے یہ منتلی جو ہے وہ channel earn کر رہا ہے اب 40 ہزار ڈالر کا مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ساٹھ سے ستر لاکھ جو ہے اب کس طرح سے just food کی ویڈیوز بنا کے just food کی اور وہ بھی ایک منٹ دو منٹ کی ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ یہ سارا cover کر رہے ہیں تو یہ ہے جی food niche اسی طرح سے اور ایک niche ہے جس کو ہم بولتے ہیں gaming niche اب gaming کا بہت زیادہ trend ہے PUBG جو ہے وہ بہت لوگ لائک کرتے ہیں اس طرح سے یہ channel کیا کرتا ہے کوئی بھی game جو ہے اس کا scene اس کے background پہ جو ہے وہ music لگا کے اس کو share کرتا ہے اور سب سے زیادہ یہ والا جو channel ہے میرے estimate کے حساب سے وہ earn کر رہا ہے جیسا سے دیکھیں ایک دن پہلے یہ ویڈیو جو ہے وہ اپ لوڈ ہوئی ہے اور اس کے کتنے views ہیں جی 1 million views تو اس کی اگر ہم income کا اس channel کی income کا اندازہ لگائے ہیں منتھلی تو دیکھتے ہیں یہ channel منتھلی کتنا کماتا ہے تو دیکھیں یہ top 5 gaming ایک channel ہے اور یہ 7.7K کم از کم سے لے کے 123.8K تک وہ منتھلی مطلب اتنا earn کر رہا ہے جتنا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تو یہ کیا ہے gaming niche gaming میں کیا ہے جسٹ کرنا کیا ہے آپ نے ویڈیو game کوئی بھی کھیلتے ہوئے اس کی ویڈیو record کریں اس کے background پر music لگائیں اور اس کو upload کریں فردر ہم دیکھیں گے مزید کے ویڈیوز میں اس طرح سے mixing کیسے کرنی ہے background music اس طرح سے لگانا ہے فیلال mind میں آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے اب کس category میں fall کرتے ہیں آپ نے کس category پر کام کرنا ہے یا کس کون سا آپ کا passion ہے اس passion پر ہم نے کام کرنا ہے تاکہ آپ اس سے board نہ ہو اور interest لے کے وہ کام کریں اسی طرح سے ایک اور niche ہے جس میں ہے body niche مطلب اس میں health niches ہم بولتے ہیں کہ health کی tips ہیں یہ چینل وہ دیتا ہے اب اس میں کچھ نہیں ہے مطلب وہ کیا کرتے ہیں یہ چینل والے اگر میں کوئی بھی ایک ویڈیو آپ کھول دکھاتا ہوں یہ ہی ہے 10 real ways to speed up the weight loss اب اگر آپ نے جو ہے وہ smart ہونا ہے weight loss کرنا ہے تو وہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں انہوں نے جو ویڈیو ہے اس میں یہ ڈسکس کیا ہے لیکن اگر میں آپ پہ ان کی ویڈیو دکھاؤں ہوں تو ان کی ویڈیو میں کیا ہے just background picture لگی ہے free pictures ڈاؤنلوڈ کر کے اور اس کے top پہ کیا ہے انہوں نے just text لکھا ہوا اور اس text کو یہ بول رہے ہیں تو یہ بہت ہی آسان کام ہے text لکھنا ہے اور اس پہ آپ نے کوئی بھی بولنا ہے کسی بھی topic کے اوپر health کے بارے میں تو یہ health نیچ ہے اب اگر ان کا ہم جو ہے وہ estimate لگانا چاہیں کہ body hub یہ example کے طور پر میں ایک چینل لیا ہے کہ یہ منتھلی کتنا کھکمہ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں body hub جو ہے یہ منتھلی کتنا earn کرتے ہیں تو دیکھیں body hub جو ہے وہ 3.99 مطلب 400 ڈالر سے لے کے 6.4K ڈالر تک جو ہے یہ منتھلی earn کر دیں تو سب سے پہلے youtube چینل سے پہلے بنانے سے پہلے آپ نے یہ study کرنا ہے کہ کس category پہ آپ نے چینل بنانا ہے کون سی category آپ نے choose کرنی ہے پھر اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے hard work کرنا ہے اور consistent رہنے تو next lecture میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے اپنی category choose کر لی ہے decide کر لی ہے تو اب اس پہ چینل کیسے create کرنا ہے چینل create کرنے کے بعد اب اس پہ ہم نے اس کا نام کیا رکھنا ہے اس کے keywords کون سے بنانے اگر یہ چینل آپ دیکھیں تو انہوں نے چینل کیورڈز لگائے ہوئے اب یہ چینل کیورڈز کدھر سے لینے ہیں اسی طرح سے جب کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ویڈیو کا title کیسے بنایا جاتا ہے ویڈیو کے اندر جو description دی جاتی ہے یہ کیسے دی جاتی ہے تو یہ سارے methods جو ہیں یہ further lectures کے اندر ہم discuss کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ نے decide کرنا ہے کہ کس category میں کس niche کو choose کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ آگے working کرنا چاہتے ہیں تو اس lecture کے لئے اتنا ہی next lecture تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی